اسلام علیکم دوستو پاکستان اور اسٹیلے کے میچ سے قبل ہی کرکٹ کے سائیکین کے لیے بری خبر آگئی پاکستان کا چوتھا میچ اسٹیلے کے خلاف 12 جون 2019 کو ہونا ہے محکمہ موسمیات نے بارس کی پیشنگوئی کر دی ہے جس کی وجہ سے پاکستان کے لیے سمی فائنل کا سفر مزید مشکل ہو جائے گا جیسے کہ آپ کو پتا ہے پاکستان اور سی لینکہ کے درمیان میچ بارس کی نظر ہو گیا دونوں ٹیموں کو ایک ایک پوائنٹ دے دیا گیا سارا دن مسلسل بارس ہوتی رہی جس کی وجہ سے یہ میچ شکل کرنا پڑا دوستو پاکستانی ٹیم کو کافی نخصان ہوا ہے کیونکہ پاکستانی ٹیم زیادہ فیورٹ تھی اس میچ میں اگر یہ میچ کھیلا جاتا تو پاکستانی ٹیموں کو ایسانی سے دو پوائنٹ مل جانے تھے اور پاکستانی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پر چار پوائنٹ پر آ جاتی ہے اور سمی فائنل کے لیے رسائی کسی حد تک ایسان ہو جاتی ہے دوستو اگلہ میچ پاکستان کا اسٹریلیا کے خلاف ہے یہ میچ پاکستانی ٹیم کو کھیلا جائے گا یہ میچ پاکستانی ٹیم کے مطابق دو بس کے تیس منٹ پر شروع ہوگا اس میچ کی ویدر اپ ڈیٹس وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں محکمہ موسمیات کے مطابق اور بی بی سی کی نیوز کے مطابق بارہ جون کو نوے فیصد بارس کا چانس ہے اگر نوے فیصد بارس کا چانس ہے تو دوستو یہ اچھی خبر نہیں کرکٹ کے سائیکین کے لیے اگر پھر سے بارس ہوئی تو کرکٹ کے سائیکین جو پاکستان کی کرکٹ کے لیے بہت بیتاب رہتے ہیں اور پیچینی سے کرکٹ کے محض کا انتظار کرتے ہیں وہ بہت ہی ڈشارڈ ہوں گے کیونکہ کرکٹ ورلڈ کا چار سال کے بعد آتا ہے لوگ بہت ہی انتظار کرتے ہیں اگر ان میچوں میں بارس ہو تو مزہ نہیں آتا اس ایونٹ میں بڑی بڑی ٹیمیں ایفرٹ کرتی ہیں آئی سی سی کو اس کے نئی رولز اتعرف کروانے چاہیے اگر کروائے ہیں تو وہ سیمی فائنل اور فائنل یہ لیے ہیں اگر بارس آتی ہے اس کے لیے کچھ دن رکھے گئے ہیں مقصود وہ میچ کروائے جا سکتے ہیں جو پاکستان اور سیلے کا میچ ہے ابھی کی رپورٹ ہے اس میں بارس کی نوے فیصد چانچ ہے ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں آوہ آوہ تبدیل ہو جائے بارس کی امکانات کم ہو جائیں رپورٹ کے مطابق بارہ جون کو بارس آئے گی دوستو یہ خبر اچھی تو نہیں ہے ویڈیو کو لائک کیجئے فری میں چینل کو سسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں پاکستان زندہ بات